السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ مکمل دیکھیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آسکے اور پھر جتنی جلدی ہو سکے میری آپ سے اشپیسل گزارش ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی بہت تھوڑے وقت میں کہہ دیکھی بہت جلد کوشش کریں دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں بڑی افسوسنا خبر ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے اور خبر ہے ہمارے بھارت کے ہمارے دیش کی بہتی مشہور و معروف صبح چھتیس گڑھ سے ہو چھتیس گڑھ کے ایک بہتی مشہور و معروف شہر کوردہ سے جہاں پر مسلمانوں کا جینا دو بر کر دیا گیا جہاں پچھلے دو دن سے مسلمانوں کا گھروں سے نکلنا کہ دیکھی مشکل تر مشکل کر دیا گیا جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے جہاں ایک جھنڈے کو لے کر کے پوری مسلم بستی کو کیا دیکھی نقصان پہنچایا گیا جہاں ایک جھنڈے کو لے کر کے پوری مسلم بستی کے دکانوں کو ایک نقصان پہنچایا گیا اور مسلمانوں کے دیکھ دیکھ کر کے گاڑیوں کو سب کو کیا دیکھی نقصان پہنچایا گیا اچھے دیکھیں یہ معاملہ پورا کیا ہوا معاملہ ہوا ایک جھنڈے کو لے کر کے اس تمام ویباد کا اس تمام جھگڑے کا جو دیکھئے اصل وجہ ہے وہ ایک جھنڈہ جھنڈے کی دیکھئے ویڈیو میرے پاس پوری موجود ہے آپ حقیقت کو سمجھیں گے کہ پہلے جھنڈہ کس نے توڑا تھا اور کس نے کہ دیکھئے لات سے مارا تھا اس کے بعد کہ دیکھئے آپ کو یہ معاملہ پورا سمجھ میں آئے گا تو میرے پاس پوری ویڈیو موجود ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ ماہ اقبال نے زمانے بھر پہلے ایک شیر کہا تھا جب سے میں نے جھنڈے کو توڑتے ہوئے اور جھنڈے کو لے کر کہ لوگوں کا بیواد کرتے ہوئے دیکھا نا جھگڑا اس قدر بڑھاتے ہوئے دیکھا نا میری زمان پر بار بار دیکھی وہ شیر آ رہا ہے اللہ ماہ اقبال نے بہت زمانے پہلے کے دیکھے فرمایا تھا اللہ ماہ اقبال فرماتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اللہ وقت بردے کے اللہ ماہ اقبال تو یوں کہہ رہے ہیں کہ مذہب آپس میں نہیں سکھاتا ہے لیکن یہاں کیوں معاملہ ہوا تو میں آپ کو بتا دوں دیکھیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہوا یوں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ مذہب میں ہے ہی نہیں حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ مذہب میں ہے ہی نہیں بلکہ ان کا کام یہ ہے ان کی دکانوں کو جلائیے ان کی گھروں کو جلائیے ان کی گاڑیوں کو جلائیے بس یہی کیا دیکھیں معاملہ ہے کچھ لوگوں کا یہی معاملہ ہے اور میں آپ کو دیکھیں حقیقت بتا دوں جس شہر میں یہ تمام معاملہ چلا آئے کوردہ میں بحمد ہی تبارک وطالعہ میں بھی اس شہر کے اندر گیا تھا اور میں کم سے کم دس دن کیا دیکھیں اس شہر کے اندر تھا بحمد ہی تبارک وطالعہ وہاں کی کلچر کو دیکھ کر کے اور وہاں کی گنگا جمنی تہزیب کو دیکھ کر کے میں جو ہمارے ساتھی وہاں تھی میرے ساتھ میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ یہاں پر کے دیکھیں ماحول بہت اچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم یہاں سب اتحار کے دیکھیں سب اتحار جو ہے بہت شانتی کے ساتھ مناتے ہیں اور یہاں لوگ کے دیکھیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ کے دیکھیں محبت بھی کیا کرتے ہیں لیکن اسی کے دیکھیں شانتی والے شہر کے اندر اسی امن و امان والے شہر کے اندر کچھ لوگوں نے کچھ کے مخصوص لوگ ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے چہر سکون کو اجالنا چاہتے ہیں یہاں سے ختم کر دینا چاہتے ہیں انہوں نے سب کچھ کیا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ معاملہ اس قدر خراب ہے ہمارے ساتھی آج بھی 36 گل کے اندر ہیں آپ یقین جانے کہ میں کل سے ان سے کدھے کی کونٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے وارس اپ میں صرف میسیج لکھ کر کے بھیج رہے ہیں آواز تقنیق نکال لیں اور ان کا ایک میسیج جس کے ذریعے دیکھیں میرے دل پارا پارا ہو گیا انہوں نے لکھا کہ حضرت یہاں ماحول زیادہ خراب ہے میں اپنی آواز نہیں نکال سکتا ہوں گزارش یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے دعائیں کر دیں آپ جانتے ہیں ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا اتنا خراب ہو گیا کہ مسلمانوں نے اب دکانیں بند کر کر کے سٹر کے نیچے کے دیکھئے سٹر کے اندر اپنی جانوں کو بچانے کی کوشش کی اور دیکھیں پھر جو ہے ان غیر بزہب والوں نے ان بے بزہب والوں نے اس قدر کے دیکھیں ظلم و تشدد کیا کہ مسلمانوں کی دکانیں جلائیں مسلمانوں کی کہ دیکھیں ملگیاں جلائیں مسلمانوں کی ٹھیلیاں جلا دیئیں مسلمانوں کی کہ دیکھیں ہوتل جلا دیئے اور یہاں تک کہ دیکھیں ظلم و تشدد ہوا کہ مسلمانوں کا ایک مدرسہ غریب نواز بول کر کے ہے اس کو بھی کہ دیکھیں ٹھیس موچائے گی دروازے توڑ دیئے آگ لگا دی لیکن آپ یاد رکھیں یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے اور یہ غریب نواز کے مدرسے کو ہی دیکھیں انہوں نے ٹھیس موچائی ہے انشاءاللہ غریب نواز ضرور کے دیکھیں بدلہ لیں گے میں دیکھیں سیاسی ماحول میں نہیں جاؤں گا میں خوب جانتا ہوں کہ سیاست یہ ہے کہ وہاں پر جب سے کانگریز کے کانگریز کی حکومت آئیے دوسری پارٹیوں کو دوسری پارٹی کو ایک مخصوص پارٹی کو عظم نہیں ہو رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کانگریز یا اس کو بدنام کرنا چاہتی ہے کیا معاملہ ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے دیکھیں ماحول بہت خراب ہے لہذا اگر وہاں کوئی دیکھیں ہمارے ساتھی جا رہے ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے تو وہ وہاں پر کہ دیکھیں ناجائن تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں تمام کے دیکھیں معاملات جو ہے ابھی روک دیے گئے ہیں لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے دعا کریں ان کی جان و مال کی دعائی کریں ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور مسلمانوں کے جان و مال کی حق تلفی جو ہو رہی ہے وہاں پر کہ دیکھیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ خیر فرمائے گزارش ہے کہ اس کے لیے کو بہت جد دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آئیے وہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جھنڈا پہلے کس نے توڑا تو دوستو سوشل میڈے میں بار بار یہی ٹارگٹ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہندووں کا جھنڈا سب سے پہلے گرایا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جھنڈا اپنے جگہ صحیح ڈھنگ سے لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے جھنڈا جو گرایا ہے وہ ہندووں نے مسلمانوں کا جھنڈا گرایا ہے لیکن سوشل میڈے میں بار بار لوگوں کو اگریشیو بنانے کی کوشش میں ہندووں کا جھنڈا اپنان ہوئی یہ کوشش کہہ جائے گیا ہے جبکہ مسلمانوں کا جھنڈا سب سے پہلے گرایا ہے اس کے بعد ہی یہ فسادتا جھنڈا